اسلام علیکم فرنڈز آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے جو آپ لوگ مجھے میسج کرتے ہو کیسے باڈی کیسے بنانی ہے کٹنگ کیسے کرنی ہے کلی کیسے رکھنی ہے کپڑا کتنا چاہیے وہ سب میں ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتاؤں گا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنا پسند کرو گے میرا کام میں تو سمجھتا تھا کہ یہ تو ایسے فالتو ہے کام تو اس کو کون پسند کرے گا میں تو حیران ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میرا جو چینل ہے وہ مونیٹائز ہو چکا ہے ابھی یہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا تو میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مونیٹائز ہونے والا ہے تو انہوں نے مجھے اس کو مونیٹائز کر کے دے دیا تو آپ کی بہت مہربانی ہے باقی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو کمنٹ میں بھی جواب دیتا ہوں تو ویٹس اپ بے بھی جواب دیتا ہوں میں بھی انسان ہوں میری بھی مصروفیات ہے اس حساب سے میں بھی چلتا ہوں تو کسی کو جواب ملتا بھی ہے کسی کو نہیں بھی ملتا تو امید ہے کہ آپ ساپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے باقی جتنا ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو کمنٹ کا جواب دیتا ہوں ابھی میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں گا اس کی کلی کے بارے میں کہ اس کی کلی کیسے کاٹتے ہیں فرض کرو آپ اس کی لینڈ کوئی بھی ہے آپ کی سکرٹ کی لینڈ کوئی بھی آجائے باڈی کی لینڈ نکال کر اس کے بعد وہ جتنا بھی پیس بچے گا جیسے ابھی سکسٹی ہے اگر لینڈ تو سکسٹین انچ جو ہے اس کی باڈی نکالیں گے تو پیچھے سے فورٹی فور انچ اس کی سکرٹ بنے گا یہ آپ کے لئے میں نے باڈ لگایا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ ملتا نہیں ہے میرے علاقے میں تو اسی لئے میں تو ایک دور دراز گاؤں میں رہتا ہوں پہلے میں سعودیہ میں تھا پھر اومان میں تھا پھر ابھی میں ادھر آیا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اس وائٹ بورڈ کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں سب سے پہلے میں آپ کو کلی کی کٹنگ بتاتا ہوں کہ یہ کلی جو ہے یہ میں نے کیسے کاٹی ہے اور اس کی جو آسان کٹنگ ہے تاکہ وہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے یہ بورڈ ہے میرا 48 انچ ایسے ہے تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تو ایسے ہے 36 انچ ہے ایسے بھی ہمیں صحیح ہے ایسے بھی 44 ہمیں چاہیے فرض کریں ایکزمپل ہے آپ کی کمر جو ہے وہ 30 ہے کمر ویسٹ آپ کی 30 انچ ہے 30 انچ ہے اگر آپ کی ویسٹ تو اور بورڈ کی جو فل لیندھ ہے ڈریس کی لیندھ ہے فل لیندھ ہے فل لیندھ ہے 60 انچ ٹھیک ہے بورڈ کی لیندھ جو ہے بورڈی لیندھ 16 ہے اب 60 60 میں سے اس کو مائنس کریں گے 16 کو تو 44 آئے گا یہ آپ کے سکرڈ لیندھ آ جائے گی یعنی 44 انچ آپ کی سکرڈ کی لیندھ ہے جب آپ کی آپ کی یہ آ گئی ہے 44 انچ تو کمر ہے آپ کی 30 اب اس میں یہ کمر ہے چھوٹی ٹھیک ہے 30 انچ جو چھوٹی ہے اس میں ہم 8 کلیاں ڈالیں گے جب ہم 8 کلیاں ڈالیں گے آپ کے پاس ایک آسان میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کے پاس کلکولیٹر ہوگا تو اس کلکولیٹر کے حساب سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو یہ ہے دیکھیں یہ 30 ڈیوائیڈ 8 8 ڈیوائیڈ 3 پوائنٹ 75 یہ جو ایک کلی ہے ایک کلی جو ہے ایک کلی اوپر سے ہے کمر میں آئے گی 3 پوائنٹ 75 انچ ٹھیک ہے یہ کمر میں ہے 30 انچ کمر یہ اوپر کمر میں ہے ٹھیک ہے کمر میں اوپر یہ ہے تو ابھی آپ نے اس کی یہ جو ہے چھوٹا ہے کمر چھوٹی ہے تو اس حساب سے آپ نے کلی کا باٹم جو ہے کلی کا باٹم جو ہے نیچے وہ آپ نے رکھنا ہے 36 آپ اسے بڑا بھی سکتے ہو آپ کی مرضی ہے 38 بھی کر سکتے ہو 40 بھی کر سکتے ہو لیکن مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو اسی لیے میں نے اس حساب سے رکھا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کو اس کی کلی کی کٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی یہ دیکھیں یہ ایسے کپڑا آپ رکھ لیں ایسے ٹھیک ہے یہ ہے یہ ایسے لیندھ ہوگی ایکزمپل ٹھیک ہے یہ آپ کی لیندھ ہوگی جتنا بھی ہے 36 رکھ دیتے ہیں ایکزمپل مان کے چلتے ہیں کہ یہ 36 ہے یہ ایسے 36 ہے اس کا سینٹر ہے چوردہ یہ اس کا سینٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہ آپ نے اس کو کپڑے کی طرح ہی لینا ہے ٹھیک ہے ایسے ہیں اب یہ چونکہ ہم نے یہاں پر 36 رکھا ہے یہ ہمارا سینٹر آ رہا ہے اس کا سینٹر اس کا سینٹر ہم رکھیں گے 28 14 یہ آپ نے اس کو 36 مان کے چلنا ہے کیونکہ میرے پاس جگہ کم ہے اس لیے میں نے اس کو اتنا رکھا ہوا ہے یہ ہے کمر 3.75 یہ اتنا پونی 4 اس کو اگر ایسے کار لیں گے ڈبل تو آپ کو یہ اتنا آ جائے یہ پونی 4 انچ یہ آپ کی کلی ہے یہ آپ کی کلی کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلی ہے یہ وہ برسے تھی یہ نیچے سے یہ ہماری کلی ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگ نے یہ کلی ایسے نہیں لگا دینی ہے ایسے نہیں کٹنی ہے کٹے گی ایسے لیکن اس کو مزید اچھا کرتے ہیں یہ یہ آپ کی لیندھ ہے جو یہ ہے 38 جو آپ کی لیندھ ہوگی 44 جیسے ایک زمپل ہے یہ تو اس کو 38 38 یہ اس کی لیندھ آگئی فرنٹ کے حساب سے جو یہاں پر لیندھ آئے گی اس کی سنٹر میں وہ یہاں پر آگے لیکن ہم نے اس کو تقریباً ڈھائی انچ اور کام کر دینا ہے اس کو یہ ڈھائی انچ اس لیے کام کرنا ہے کیونکہ جب اس کو پہنا جائے گا تو وہ نیچے سے باہر نہیں نکلے گا جو نیچے سے اس کا کارنر ہوگا یہ نیچے سے اندر چلا جائے گا اس کا خاص خیال رکھنا ہے اپنے ٹھیک ہے یہ ہے چار یہاں سے بھی چار ٹھیک ہے یہ ہے اب اس کو یہ ہے یہ یہ ہے چیز جب آپ لوگ ایسے کٹنگ کریں گے پھر آپ کا یہ ہو کیا ایدھر سے بھی ایسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی کلی ایسے آ گئی اس کے بعد یہ ہاں سے بھی تھوڑا سا ایسے اوپر کرنا ہے ایسے یہ آپ کی کلی ہے یہ ہے طریقہ کلی کٹنے کا ایک اور چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جو کپڑا ہو جو کپڑا آپ نے لگانا ہے تفتہ کپڑا ساٹن چمک دار چمک والا کپڑا آتا ہے جو یورپ میں عرب میں زیادہ تر ویڈنگ ڈریس اس کے بناتے ہیں اس سے تو وہ کپڑا بہت زبردست ہے ایسے ڈریس کے لئے اس کا بنانا ہے تو بہتر رہے گا یہ تو ہو گئی یہ کلی آپ نے کمپلیٹ کر لیے کلی آپ نے ایسے کاٹ نی ہے اور جب آپ کپڑے اوپر اس کو پیٹرن کو رکھیں گے پیٹرن ایسے کاٹ جیسے ہی آپ کپڑے کے اوپر رکھیں گے اس کو تو کپڑا آپ نے کیسے رکھ ہے کپڑا جیسے سیدھا کپڑا کبھی نہیں کاٹ اس کلی کے لئے آپ نے آڑا کاٹ نی یعنی پنہ ایسے پڑا ہو پنہ ایسے آئے تو ایسے ہی رکھنا ہے ایسے پنے کے اوپر ایسے رکھنا ہے ایسے لیندھ میں کپڑے کو پنی رکھنا ہے ایسے آڑے میں رکھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں میرے خیال سے آپ کو کلی کی کٹنگ ابھی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو کٹنگ بھی بتاؤ دوں گا اور سٹیچنگ بھی اس کی کوشش کروں گا کہ مجھے کپڑا مل جائے تو میں آپ کو دوبارہ سے بنا کے یہ چیز دکھا سکوں شیئر کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے کیونکہ اب ہی میرا چینل آپ آپ لوگوں کی وجہ سے منیٹائز ہو گیا ہے مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ منیٹائز ہوتی کیا ہے لیکن کسی نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا یہ چینل منیٹائز ہونے والا ہے تو انہوں نے اس کو منیٹائز کر دے دیا آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں آپ لوگوں کا دوست بھی ہوں آپ لوگوں اللہ حافظ